بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڈنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی آج جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا یہ ہڈپا کے حوالے سے ہڈپا ایک بہت پرانا تاریخی شہر ہے اور آج ہڈپے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے یہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور دوسری چیز یہ کروں گا کہ میرے ہڈپا سے کیا تعلق ہیں ہڈپا میوزیم کے ساتھ ہماری کیا یادیں وابستہ ہیں اور ہڈپا میں نو گزے جو ہیں وہ بھی دفن ہیں کوئی دو تین کبریں ناظرین اس سے پہلے جو آپ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین ہیں ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور مطلب ہم نے اپنے چینل میں نام سے جو نام ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے جی این ٹی وی ایچ ڈی ٹونٹی فور یعنی اگر ہیش ٹیک کے آپ ساتھ لکھیں گے ہیش کے ساتھ جی این ٹی وی ایچ ڈی ٹونٹی فور تو ہمارا چینل نکل آئے گا ناظرین میں ہڈپے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں مجھے کچھ ریپورٹس آئی ہیں وہاں سے یعنی جو ہمارے صحافی بھائی ہیں جو ہمارے صحافت کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے مطلب واویلا کیا یا انہوں نے شکوا کیا کہ ہڈپا ایک تاریخی شہر ہے اور اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ سوتیلے مطلب سوتیلی ماں جیسا سوتیلی اولاد جیسا ہو رہا ہے تو میری بھی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں میری عزیز ہیں وہاں پر اور مطلب میں نے بھی اس پر بہات کرنا جو ہے وہ مناسب سمجھا اور میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں ناظرین پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہڈپے کا جو میوزیم تھا اس میں میرے والدہ کے چچا جو تھے وہ بہت مطلب پرانی بہات ہے آئی سے پچاس پچپنیاں جب سے پاکستان بنا انہوں نے جوب کی وہاں اور اس کے بعد جب وہ فوت ہوئے تو پھر ان کا بیٹا جو کہ میرا سگا کھالو رحمت علی نام تھا ان کا جنہوں نے وہاں نوکری کی اور اپنی ریٹائرمنٹ پائی یعنی ہڈپا میوزیم کے اندر اور آپ کو اتفاق ہو جانے کا وہاں تو وہاں بہت ساری اثار قدیمہ یعنی مطلب ہوں جو تھاڑو ٹائپ وہاں ایک ہندرات موجود ہیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہاں منڈی لگتی تھی وہاں آج سے پانچھے ہزار سال قبل یا اس سے بھی زیادہ پیچھے اگر چلے جائیں تو وہاں اثار موجود ہیں دنیا وہاں رہتی تھی آج سے مطلب جو آریان کا دور کہہ لیں یا کوئی اس طرح پرانا آج سے پانچھے ہزار سال پہلے ہڑپا میں دنیا آباد تھی وہ کس طرح غرق ہوئی یہ ایک لمبی سٹوری ہے اور پھر اس کے بعد ایک نیا شہر ہڑپا بسا اس کو ماما ہڑپا بھی کہتے رہے ہیں وہ بھی ایک تاریخ ہے برحال میں جو آپ سے ڈسکس کروں گا کہ وہاں ایک چاٹی بنی ہوئی ہے مٹی کی مطلب میوزیم کے اندر پڑی یہ کچھی مٹی کی چاٹی پڑی ہے وہاں پر ناظرین اور مطلب جو چاٹی ہے وہ ایک عورت شیشہ لے کر اس کے سامنے بیٹھی ہے مطلب اس میں پنجابی میں جس کو دو رڈکنا کہتے ہیں اس طرح کا سین ہے وہ چاٹی میرے خالو نے بنائی تھی وہاں اور میں ہڑپا میں میوزیم میں نے تقریبا دو سے تین بار دیکھا ہے پھر ناظ گزے کی جو ناظ گز کے لوگ تھے کوئی اس طرح کی تاریخ ہے یہ ساتھ جھوٹ تو ظاہر ہے ہم کوئی اتنا نہیں جانتے لیکن وہاں قبریں بھی موجود ہیں جو قبرستان ہے بلکل میوزیم کے ساتھ اور جو سارے قدیمہ کے ساتھ بلکل قبرستان ہے وہاں قبریں بھی موجود ہیں وہاں لوگ دواشوا بھی کرتے ہیں جاگے دیگر بھی کوئی اقاد قبر ہے میوزیم جو ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں میں دوبارہ بتا دوں کہ وہاں میرے والدہ کے چچا نوکری کرتے تھے جوب کرتے تھے پھر اس کے بعد وہاں میرے سگے کھالو یعنی میری کھالا جو ہیں وہ ہڑپے میں رہتی تھی اور بہت ساری فیملی ہے ہماری وہاں پہ رہتی تو وہاں وہ نوکری کرتے رہے اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ فوت ہوئے ناظرین اس کے علاوہ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہڑپا جو ہیں انتہائی پرانا تاریخی شہر ہے بلکل چھوٹا سا یہ سہیوال کا شہر ہے زلہ سہیوال کا یہ شہر ہے چھوٹا سا ہڑپا سٹیشن بھی ہے ہڑپا شہر بھی ہے باقی گرد و نواب میں گاؤں بھی ہیں لیکن ناظرین اگر وہاں مطلب لوگوں کی جو لوگ سہر کے لیے جاتے ہیں لوگ میوزیم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لوگ سارے قدیمہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں کوئی سہولت نہیں ہے کوئی خاص انتظام نہیں ہے جو ہڑپا میوزیم ہے وہاں مطلب چار دواری ہے جھنگلہ لگا ہوا ہے بلڈنگ بنی ہوئی ہے پہلے پرانی تھی اب نئی بن گئی ہے تو وہ بھی اتنی نئی نہیں یعنی مطلب کافی سال پرانی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی بہت بڑے انتظامات نہیں ہیں ہوتل نہیں ہے یا کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے کوئی اس طرح کا شاپنگ کا سسٹم نہیں ہے یا مطلب جتنی وہ تاریخی جگہ ہے اگر وہاں انوارمنٹ بنایا جائے وہاں محول کو بیتر کیا جائے وہاں جو رستے رستے ہیں سڑکیں وغیرہ ان کو بیتر کیا جائے ساہی وال کا جو مین روڈ ہے اس سے اٹیچ اس کو کر دیا جائے یا مطلب چھوٹی سڑک تو ہے مطلب لیکن اگر اس کو بیتر کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہاں سے حکومت جو ہے وہ بہت سارا ریوینیو لے سکتی ہے بہت سارا پیسہ کما سکتی ہے وہاں کے لوگ کیونکہ ساہی وال ایک پاسماندہ شہر ہے کہہ لیں پوری ڈویزن جس میں چیچہ وطنی تحصیل ہے ساہی وال کی اور پھر آگے پاک پتن کا شہر ہے پھر ایک دو اور دو تین جو شہر میں انزلے ڈال کے یہ ایک ڈویزن ہے ساہی وال ساہی وال ڈویزن جو ہے یہ کوئی بہت زیادہ کوئی انڈسٹریل نہیں ہے کوئی وہاں بہت زیادہ یعنی زیمیدارے سے لوگ منسلک ہیں اور زیادہ لوگ زیمیدارہ کرتے ہیں لیکن شہر میں کچھ چیزیں ہیں مشہور لیکن ناظرین جو مطلب ہڈپا ہے ہڈپے کو اگر پرموٹ کیا جائے اور ہڈپے کی جو اثار قدیمہ کا ایریا ہے اور جو میوزیم ہے اس کو اگر پرموٹ کیا جائے بڑے شوق سے لوگ جاتے ہیں بچوں کو لے کے جاتے ہیں جس طرح ایک ہمارا کھیوڑا نمک کی کان ہے کلر کھار یا دیگر اس طرح لوگ دکھانے کے لیے جاتے ہیں اثار قدیمہ تو اسی طرح کا ہڈپا مطلب ایک بہت پرانا وہاں تاریخ ہے بقیدہ وہاں آج سے یعنی قبل مسیح سے بھی قبل کہہ لیں کہ لوگ بستے تھے جی اثار موجود ہیں وہاں مطلب ایک شہر تھا بقیدہ جو اب جس کو ہم اثار قدیمہ کہتے ہیں اس کے بلکل ساتھ قبرستان ہے کافی سارا بڑا تو ناظرین یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بڑی مطلب ایسی جگہ ہے جس کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہماری صحافی بھائی ہیں انہوں نے اترازات یہ اٹھائیں کہ ہڈپا کے جو مطلب گلیاں بازار وہاں گٹر ابلے ہوئے اور اس طرح کے مسائل ہیں لوگوں کے لیے جس طرح سبسیڈی والا آٹا یا مطلب چیزیں یا یوٹلیٹی سٹور یا کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی مسائل بنے ہوئے ہیں جس کو یوٹلیٹی کارپریشن جو حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان وہاں نوٹس لے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ہڈپا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہتر ہو سکتی ہیں اگر میوزیم کے حوالے سے اثار قدیمہ کے حوالے سے وہاں کام کیا جائے تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو روزگار ملے گا اور وہاں آپ کو پتا ہے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کوئی انڈسٹری نہیں ہے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں ساہی وال میں پوری ڈویزن میں تو بالخصوص جو ہڈپا کے لوگ ہیں ان کی جو مالی حالت ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے وہاں وہ سٹار لگا سکتے ہیں دکانے بنا سکتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں یعنی ٹوریزم کا کام جب بڑھ جائے گا ٹوریسٹ جائیں گے وہاں شاپنگ کریں گے دیکھیں گے رہیں گے کھانا کھائیں گے تو مطلب ان لوگوں کا کاروبار بھی چل جائے گا گورنمنٹ کا ریونیو بھی بڑھے گا اور گورنمنٹ کو بھی فائدہ حاصل ہوگا ناظرین یہ کھڑپا جو ہے انتہائی مطلب پرانی چیزیں ہیں وہاں اور انتہائی پرانی زندگی کے اثار ہیں موجود وہاں موجود ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں لوگ ہم ہم بچوں کو لوگ جا کر دکھاتے ہیں سٹوڈنٹس جو طلبہ ہوتے ہیں چھوٹے بچے ان کو لوگ دکھاتے ہیں جا کر میں نے بھی اپنے بچوں کو وہاں ٹور کروایا کیونکہ میرے تو عزیز تھے میں نے سٹے بھی کیا تو بہت ہی مطلب خوبصورت جگہ ہے دیکھنے والی یہ اثار قدیمہ کے حوالے سے بڑا ایک تاریخی علاقہ ہے ہڑپا چھوٹا سا شہر ہے بے شک لیکن اس کو بہتر کر کے لوگوں کے روزگار کو بہتر کیا جا سکتا ہے لوگوں کی آمدنی کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح گورنمنٹ اپنی آمدنی کو بڑھا سکتی ہے ہم امید کریں گے کہ یہ اگر ویلاغ ہمارا کسی کے بھی کانوں تک پہنچ جائے آل آوانوں تک پہنچ جائے تو اس اثار قدیمہ کو مزید فروغ دے کر مزید اس کو سنبھالا دے کر مزید اس میں بہتری کر کے لوگوں کی زندگی میں بہتری لائی جا سکتی ہے اجازت دیں